اسلام دوستو اس گاڑی پہ آپ گول کرنا یہ مجھے ابھی ایک آج سیکنڈ کے لیے دکھائی نہیں دے گی ابھی اس پوائنٹ پہ یہ گم ہو گئی میں نے اس کو اسٹاپ کر دیا ہے ابھی اس پوائنٹ پہ یہ مجھے نظر آ گئی یہ تقریباً کوئی آدھا یا ایک سیکنڈ ہے اس ایک آج سیکنڈ میں مجھے یہ گاڑی دکھائی نہیں دی اس کو کہتے ہیں بلائنڈ سپارس جو جگہیں ہمیں شیشوں کی مدد سے نظر نہیں آتی ان کو بلائنڈ سپارس کہتے ہیں اور ان بلائنڈ سپارس کے دوران اگر ہم گاڑی کو موڑتے ہیں آور ٹیکنگ لین میں جاتے ہیں تو پھر ایکسیڈنڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں لین چینج کرنے سے پہلے ہمیشہ شولڈر چیک لازمی کرنا چاہیے شولڈر چیک کس طرح ہوتا ہے کہ گردن موڑ کے آپ اس سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو بلائنڈ سپارس میں جو بھی گاڑیاں ہوتی ہیں چاہے چھوٹی ہو یا بڑی گاڑی ہو آپ کو نظر آ جاتی ہے اگر نظر کلیر نہیں بھی آئے تو تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے بلائنڈ سپارس کو چیک کرنے کا ابھی میں آپ کو ایک دوسری اگزمپل دیتا ہوں ابھی کوئی گاڑی آتی ہے تو میں آپ کو وہ پھر دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کلیر کر کے یہ دیکھیں جس طرح یہ گاڑی آئی یہ غائب ہو گئی اور ایک سیکنڈ کے لیے آدھے سیکنڈ کے لیے ہمیں وہ دکھائی نہیں دی اس کے بعد ہمیں نظر آ گئی اس گاڑی کے گم ہونے کا جو دورانیا تھا وہ تھا بالکل کم یعنی زی کیونکہ وہ تیزی سے اور ٹک کر رہی تھی گاڑی کی سپیڈ تیز تھی اور اس نے تیزی سے اور ٹک کیا اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے اور ٹک کرنی ہو تو جس گاڑی کو آپ اور ٹک کر رہے ہیں اس سے آپ کی سپیڈ زیادہ ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہو اور آپ اس کو اور ٹک بھی نہ کر پائیں اور اس کو آپ دکھائی بھی نہ دیں اگر اس بلائنڈ سپارٹس میں اس کی وجہ سے وہ اور ٹک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا لینڈ چ کی وجہ سے تو پھر ٹکرا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیشہ شولٹر چیک بھی لازمی کریں اور اور ٹیکنگ کرنے کے ٹائم پہ آپ کی سپیڈ جس گاڑی کو اور ٹیک کر رہے ہیں اس سے منیمم کم سے کم دس کلومیٹر پر آر زیادہ ہونی چاہیے اندازے سے یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ جا کے آپ میٹر چیک کریں اس کا پھر دس کلومیٹر یہ اندازے سے ہوتا ہے آپ کی سپیڈ اس سے زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اور ابھی آپ اس بائک پہ گوھر کریں ٹھیک ہے یہ ابھی تھوڑی دیر میں گم ہو جائے گی جیسے ہی میں اس کو کراس کروں گا یہ مجھے نظر آنا بند ہو جائے گی کیونکہ میری گاڑی کی سپیڈ سلو ہے اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ گم ہو گئی ابھی ایک دو تین چار چار پانچ سیکنڈ کے بعد یہ مجھے نظر آئی ہے کیونکہ یہ میرے بلائن سپارس میں تھی اس کی سپیڈ کم تھی اور جتنی سپیڈ میری تھی اتنی ہی سپیڈ اس کی دی پھر اس نے تھوڑی سی سپیڈ بڑھائی ہے تو اس نے اور ٹیک کر لیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بالکل میری سپیڈ سے چل رہا تھا اس لیے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اپنے شیشوں میں نہ بیک بھی ملر میں نہ سائیڈ بھی ملر میں جب تک میں اس کو آہ گردن موڑ کے نہ دیکھوں تب تک وہ مجھے نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ ہمیشہ دو باتیں میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دو باتوں کے اوپر آپ ہمیشہ عمل کریں لینڈ چینج کرتے وقت آپ ہمیشہ شولڈر چیک لازمی کریں پہلے تو آپ نے آہ شیشے دیکھنے جس سائیڈ پہ آپ لینڈ چینج کرنے والے ہیں وہ شیشہ لازمی دیکھیں سائیڈ بھی مرر اس کے بعد آپ انڈیکیٹر دیں پھر آپ نے شولڈر چیک بھی لازمی کرنا ہے شولڈر چیک کرنے کے بعد آپ نے لینڈ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اور ٹیکنگ لینڈ میں آ جاتے ہیں جس گاڑی کو اور ٹیک کرنے کی غرض سے آپ دوسری لینڈ میں آئے ہیں اور ٹیکنگ لینڈ میں آئے ہیں اس گاڑی سے آپ کی سپیڈ منیمم ٹین کلومیٹر پر آر زیادہ ہونی جائیے لازمی طور پہ تاکہ اس کو آپ جلدی سے اور ٹیک کر لیں کوشش کریں کہ دس کلومیٹر پر آر سے بھی آپ کی سپیڈ زیادہ ہو تاکہ آپ اس کو اور ٹیک کر لیں اور بہ آسانی اور جتنا جلدی ہو سکے اور ٹیک کر لے چھوٹی گاڑی کو تو ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے لیکن جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں جو ٹرک ٹریلرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اور ٹیک کرنے وقت آپ کی اسپیر لازمی زیادہ ہونی چاہیے پرتی سے آپ نے اس کو اور ٹیک کرنا ہے اور جب آپ اور ٹیک کر لیں پھر سائیڈ بھی مرر میں اور بیک بھی مرر میں جب آپ کو وہ گاڑی جس کو آپ نے اور ٹیک کیا ہے کلیر نظر آتی ہے بالکل فل نظر آتی ہے اس کے بعد آپ نے پھر اپنی لین میں واپس آ جانا ہے انڈیکیٹر لگا کے تب بھی آپ نے شولٹر چک لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی لین میں آ جانا ہے یعنی فرسٹ لین میں یا موٹر پر چل رہے ہیں تو سیکر لین میں اگر آپ کے پاس کار ہے یہ چیزیں آپ نے لازمی یاد دکھنی ہے تینکیو ایری مچ اللہ حافظ